بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ چینل یونی ٹریول اور میں ہوں حافظ محمد طاہا سرکاری اور پرائیویٹ حج اسکیم دو ہزار تئیس کے حوالے سے پوچھے گئے سوالات کے جواب میں خصوصی طور پر یہ ویڈیو تیار کرنے کی سعادت حاصل کی ہے اور آپ کو پیش کر رہا ہوں جو یقیناً اس موضوع پر اٹھنے والے دیگر تمام پہلوں کو کور کرے گی آتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں ہمارا آج کا ٹاپک سرکاری حج اور پرائیویٹ حج کے بنیادی فرق فوائد اور ضرورت کے بارے میں ہے سرکاری حج ہر سال وزارتِ مذہبی امور حج و عمرہ سعودی عرب پاکستان کی وزارتِ مذہبی امور کے اشتراک اور وساطت سے کرواتی ہے ایک مقررہ کوٹا یعنی مقررہ حج حجاج کی تعداد کا تعین کیا جاتا ہے جہاں تمام ممالک کے لیے مخصوص کوٹا فرام کیا جاتا ہے وہاں پاکستان کو بھی مخصوص کوٹا حجاج کے حوالے سے دیا جاتا ہے گزشتہ تین سالوں سے یہ کوٹا بہت کم ہو گیا تھا کیونکہ کرونا پینڈیمک کے محلق اثرات اور اس کے احتیاطی اقدامات پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے مگر اب یہ بڑی خوشکن بات ہے کہ اس مرتبہ نارمل حج اور پورے کوٹے کے ساتھ ادا کیا جائے گا سعودی حکومت کی جانب سے ملنے والا کوٹا دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اور وزارت مذہبی امور پاکستان نے گزشتہ سال حج دو ہزار بائیس میں چالیس فیصد کوٹا سرکاری حج اسکیم کے لیے مختص کیا تھا جبکہ پرائیویٹ حج ٹور آپریٹرز کو ساٹھ فیصد حج کوٹا دیا گیا تھا سرکاری حجاج کرام کا انتخاب قرآن دازی کے ذریعے کیا جاتا ہے اور خوش نصیب آزمین حج کو سرکاری اخراجات میں مکمل حج اور اس کے مناسق کرائے جاتے ہیں یہ نسبتاً نہایت سستہ اور تمام مطلوبہ سہولتوں سے مزین ہوتا ہے جن حضرات کا سرکاری حج اسکیم میں نام نہیں آتا وہ حضرات پرائیویٹ حج اسکیم کے ذریعے حج ادا کرتے ہیں پرائیویٹ حج اسکیم کے ذریعے جو حج کیا جاتا ہے اسے پرائیویٹ حج ٹور آپریٹر کراتے ہیں اور حج پراسس انہی کے ذریعے مکمل کیا جاتا ہے جو یقیناً بہت مہنگا ہوتا ہے تاہم پرائیویٹ حج اسکیم کے ذریعے حجاج بہت سی بہتر اور اپنی پسند کی سہولتیں حاصل کر سکتے ہیں جس میں رہائش، ٹرانسپورٹ، زیارات، قیام کی مدد اور دعام اور اسی طرح دیگر بہت سی من پسند فیسیلٹیز حاصل کر سکتے ہیں اور اسی اعتبار سے ان کے حج مسارف بھی ہوتے ہیں بہت سے متمول اور استطاعت رکھنے والے حضرات پرائیویٹ حج اسکیم کے ذریعے اپنے بوڑے والدین اور خواتینوں بچوں کو حج کرانا پسند کرتے ہیں بہرحال حج دونوں طرح سے کرنے والے حجاج کو تمام تر سہولتیں اور مناسق کا پورا موقع دیا جاتا ہے اور اگلے سال یعنی حج دو ہزار تئیس میں انشاءاللہ العزیز تمام پابندیوں اور رکاوٹوں کے بغیر ایک نارمل حج متوقع ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ اس مبارک موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں آپ کا حج قبول و منظور ہو یقیناً یہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں اس کو اپنے دوست حباب اور ساتھیوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئے آنے والے نوٹیفیکیشن اور تمام طرح کی تازی اپ ڈیٹ سے آپ محروم نہ رہیں اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ